کہ کامیابی چومے گی قدم میرے میری ماں ہر صبح یہی کہتی ہے کہ کامیابی چومے گی قدم میرے میری ماں ہر صبح یہی کہتی ہے اور کیسے تھک کے بیٹھ جاؤں میں راستے میں یارو میری ماں میری کامیابی کے انتجار میں بیٹھی ہے جہن پرینڈز آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر بہت بہت سواگت ہے تو سب سے پہلے سبھی پرینڈ کو ہیپی نیوئر تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ اگزام آپ لوگوں کی جو اگزام ہے اس کا نوٹیوکیشن کب آ رہا ہے اس کے ریجسٹریشن کب سے اسٹارٹ ہوں گے اور کب تک اس کے پھورم پھل لاشٹ ڈیٹ کیا رہے گی کب تک اپلائی ہوں گے اس کی اگزام کب ہوگی اس کا ایڈمٹ کارڈ کب آئے گا اس کے بعد اس کی جو ملوی ریجلٹ وہ کب آئے گا اس کے بعد پھر سیکنڈ کب اسٹارٹ ہوں گے اس کے بعد پی ایسل کب آئے گی اس کے بعد اس کی نورلمنٹ کب آئے گی اس کی جوئنگ کب آئے گی اس کی فیس کتنی ہے ساری ڈیٹیل سے بتا دوں گا آج لوگ آپ لوگ دونوں ویٹیوکیشن آئے گا اس کا نوٹیوکیشن کب آ رہا ہے تو سب سے پہلے ایک بار میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے ویڈیو کے سور میں دیکھا ہوا کہ آپ لوگ سبھی ہیں وہ ابھی سے جی جان لگا دیں اپنے ماں کا پیرنٹس کا سپنا جرور پورا کریں اور ایک دن یہ بھی چاہتا ہوں میں ایک دن ان کی بیچ بھی آپ لوگوں کی پریڈ ہو آپ لوگ کہے کہ میری پاسنگ آؤٹ پریڈ ہو ہونے والی ہے لاشن میں سکس منتوں ہونے کے بعد پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے تو آپ لوگ ایک دن اس میں بھی سامل ہو میں تو یہ چاہتا ہوں جس دن آپ جوئنگ کے لئے جاؤں گے اس دن آپ کے ماتا پیتا میں کتنا پراؤڈ ہوگا اور آپ میں بھی کتنا پراؤڈ ہوگا ایک دن ضرور میرے کو بھی یاد کرنا کہ اس یوٹیوبر نے ڈریم ایر فورس نیوالے نے لوکیش پونیا نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ لوگ کی ایک جام مطلب کب بتایا تھا میں نے دسمبر سے سائد تیش دسمبر یا پچیش دسمبر کو پہلے بتا دیا تھا اور ریجسٹریشن پندرہ جنور سے شٹارٹ ہوئے نوٹ ٹپکیشن آنے سے پہلے سارے ڈیٹیل بتا دی تھی تو میرے کو بھی ایک بار یاد کر لے کبھی ملے تو ضرور یاد کرنا تو میں تو یہ چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو چلو ویڈیو لمبا نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور اس کی ڈیٹو برد کیا رہے گی پورا ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے تو چلو نوٹیفیکیشن ایسے بتا دے تو مجھلو تو کیا ہے کی آپ لوگوں کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ پانچ جنوری سے پہلے پہلے آپ لوگوں کو اوپیشیل ویب سائٹ پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن ہے پہلے ریلیز ہو جاتا لیکن ملدب دو جس پرکار سنسٹ میں کانگریس اور ویجے پی کے اندر ملدب بحث ہو رہے ہیں اسی پرکار ائر فورس میں بھی ایک چرچہ چل رہی ہے کی میرے کو ملدب ایک تو سمجھ میں آگیا ایک سمجھ میں نہیں آئے ایک ریجن ملدب کس ریجن سے نوٹیفیکیشن رکھاو آئے بتایا تھا لیکن میں نے سمجھا نہیں وہ پتا نہیں کیا ریجن ہے ایک تو یہ ہے کہ ایج لیکشن کو کچھ ملدب جس نے ملدب آپ لوگوں نے جس اوپیشن کو ٹویٹ کیا ایسی اوکمانی اوپیشن جو ملدب اپنا ٹویٹر پر اکاؤنٹ بنا کے رکھتے ہیں جو بڑے بڑے اوپیشن ہوتے ہیں ایر فورس میں جو ملدب جو بھی ہوتے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ ایج لیکشن ملے گا یہ اچھا رہے گا اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایج لیکشن نہیں ملنا چاہیے جو ڈیٹو بر چل رہی ہے یہ کنٹینی اس کو چلنے دیجئے ٹھیک ہے اور کچھ یہ کر رہے ہیں کہ جو ملدب کتنی دو سال سے تین سال سے ملدب من سے تیاری کر رہے ہیں اور ان کا ایڈمیٹ کارڈ نہیں ہویا ریلی کے تھروہ کوویڈ نائنٹین کے کارڈ ریلی کروائے گی اس میں ملدب کیا اس میں ایڈمیٹ کارڈ نہیں جاری ہوئے کسی ملدب کچھ سے ملدب کیا کی کچھ سے کنڈیڈیٹ ہے وہ ملدب بینہ ایڈمیٹ کارڈ ہی رہے گئی جن کا ایڈمیٹ کارڈ نہیں آیا بارو کے پرشنٹیج اس کے کم رہے گئے اس کے کارڈ ریجن رہ گیا دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے اب تو سلچہ سڑ رہی ہے جیسے ملدب کوئی نوٹیس آئے گا میں آپ لوگوں کو ٹیلیگرام چینل پر پر پورورڈ کر دوں گا جیسے پر تو وہیں بتاؤں ہم آپ لوگوں ٹھیک ہے ایڈ ایڈ مل جائے گا تو بہت اچھا ہے میں بھی بہت اچھا ماتا ہوں سبی کو سبی کو سبی چانس ملے گا ایک اچھا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے نوٹیبی کی بات کرتا ہوں تو نوٹیبی کی میں نے بتایا آپ لوگوں کو پانچ جنوری سے پہلے پہلے چاہے پانچ جنوری کو بارہ بجے آجائے بارہ بجے تک بیٹ کرنا بارہ بجے سے پہلے پہلے گارنٹ لیتا ہو آجائے گا نوٹیبی کی سن ٹھیک ہے تو دکھا دوں لیکن اس میں بہت زیادہ بہت زیادہ سکتے اس لئے سوری اس کے لئے میں نے بول دیا لیکن میں نہیں دکھا سکتا اس کے بعد میں بات کرتا ہوں نوٹیبی کی آجائے گا اس کے بار ریجیسٹریشن کی بات کرتا ہوں تو اس کے ریجیسٹریشن ہے وہ پندرہ جنوری سے سٹارٹ ہوں گے اور پھرہوری کے پیش ٹوی ہاں سوری ایک بات یہ بھی یاد آگئے گئی آپ لوگوں کی جیسے ریلی والے کی PSL چل رہی ہے PSL اور PSL اور جو پچھلی انرولمنٹ ہے 02 یا ٹمٹی ٹمٹی کی ٹھیک ہے اس میں سبھی کنڈی ڈیٹ کو لیں گے یا نہیں لیں اور جو ریلی والے کی PSL وہ کب آ رہی ہے تو میرے کو جیسے information ملے گی میں نے update کیا ملگ پوچھا ہے کسی کو جیسے information دے دیں گے تو تمام لوگوں کو ویڈیو بڑھا کر دے دوں ٹھیک ہے تو don't worry آپ لوگ تیاری کرتے رہے اور اس میں ابھی تک یہ update ہے لبک almost candidate کو لیں گے ٹھیک ہے چاہیے x group ہو چاہی y group ٹھیک ہے almost candidate کو وہاں پر لینے update یہ ہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ rally برتی میں کچھ نے فیک ملب بردی فرم بردی جس کے قارن بلانے تھے کتنے آ گئے کچھ تو اس لئے ملب کچھ کو out کر دیا تو rally برتی میں ملب کم candidate select کیے گئے تو کیونکہ کچھ کا ملب وہ کیا ہتی ہے کوئی candidate بتا رہا تھا کہ candidate کے color vision تھا اس کو بولو medical میں fit کر دیا میں کیا بگ ان کو select کریں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں بات کرتا ہوں اس کی exam ہوگی 22 April 26 April تک اس سے پہلے اس کے admit card ہے وہ April 2nd week میں release کر دیے جائیں گے بھگوان کی جائے سے کب آئیں گے آپ کی بار تو ٹھیک ہے اس کے بعد میں بات کرتا پہلے پہلے release ہو جائے گا اس کے بعد اس کی phase second کب ہوگی June کے first week سے start ہو جائیں گے اس کے بعد بات کروں یدی آپ لوگ X group سے فورم apply کر رہے ہو تو آپ لوگ کی فیس 250 روپے رہے گی اور یدی Y سے کر رہے ہو تو 250 روپے رہے ہو گئی اس کے بعد date of birth کی بات کرتا ہوں تو notification جو تیار ہو چکا ہے already official website پر upload کرنا باقی ہے یا age election مل گئے تو بہت اچھا ہے جو date birth چھپی ہوئے اس کی بات کر رہا ہوں تو date birth 17 janvary پیچھلے میں ویڈیو بنائے تھا لیکن وہ گھڑتی سے دماغ کئی بار گھوم جاتا ہے 17 janvary 2001 سے 31 December 2004 2004 یہ date notification مل جائے تو بہت اچھی بات ہے نہیں ملے گا تو دیکھو بہت دکھ کی بات ہے ٹھیک ہے تو اس لئے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ لیکشن مل جائے تو بہت اچھ رہے گا یہ دیکھو مل بات مان لی گی تو دیکھو یہ ایج لیکشن ملے گا تو اس کی ڈیٹو پر ٹھیک سترہ جولائی سترہ جولائی 2000 سے لے کر 30 zoon 2004 یہ ڈیٹو پر ٹھیک ہے یہ ایج لیکشن لیٹ ہو رہا نہیں تو اپیسیل ویب سائٹ پر دیسمبر کے لاشٹ ویگ میں اپلوڈ کر دی جاتے ٹھیک ہے نہیں پتہ نہیں کیسے ہو ہی بھی ہے مل اس کے بعد میں بات کرتا ہوں اس کا پی ایسل کب ریلیز ہوگا 31 اکٹومبر کو 31 اکٹومبر 2021 اس کا پی ایسل ریلیز ہو جائے گا اس کے بعد میں بات کروں اس کی انرولمنٹ لیسٹ ہے وہ اپنے پاس 10 دیسمبر 2020 اس کی جوئننگ کب کروائیں گے 28 دیسمبر سے اس کی جوئننگ شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو میں یہ کہوں گا آپ لوگ بھی اس جوئننگ میں بے لگاؤں کے لئے تیار ہو جائے اب کی بار تو ویڈیو کو یدھی ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں شیئر کریں ہاں ایک بات یہ بھی یہ میں نے پریکٹی سیٹ کروا رکھی ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ان کو بھی کیونکی وہ پورے آئے آئے ویڈیو اپسن بھی چینج نہیں پریکٹی سیٹ دو ان کا لنک ڈیسکرپشن بوکس میں دے دوں گا ٹھیک ہے اور یہ کوئی انکوائری کرنی ہو پوچھ نہیں ہو تو ڈیلیگرام چینج پر جو ڈیسکرپشن بوکس میں دے دوں گا میں ٹھیک ہے تو جیسے بھی ویڈیو اچھا لگ تو لائک کریں شیئر کریں دیکھو اتنا تو بنتا ہے سبسکرائب کریں آپ لوگ جو سپورٹ کریں دی آپ لوگ دو سبسکرائب پر بڑھائیں گے تو بہت لوگ بہت اچھا میں سوپورٹ مانوں گا تو ویڈیو تو اس کے لئے آپ لوگوں کو دنے واد سو مچ موسیقی